ہلو اسلام علیکم ویوبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے خیل خرید سے ہوں گے اور آپ کو ہماری ریسپیز بہت زیادہ پسند آری ہوگی تو آج ہم اسی کے ساتھ آپ کے لیے بہت نیم مزیدار پائیوں کے ریسپیز شیئر کرنے چاہ رہے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بگرے کے پائے لیے لیے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ساف کیا ہے اچھی طریقے سے دھولیا ہے اور اب ہم سب سے پہلے اس کی بنائیں گے یکھنے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پریشر ککر میں ہم نے پانی رکھ دیا تھا جو بوائل ہو رہے ہیں جب پانی بوائل ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر پائے آٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو پتیلے میں بھی اپال سکتے ہیں اور نائٹ رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے جلدی پکانے تو پانچ سے چھیں گھنٹے رکھ سکتے ہیں بہت مزی کی یکھنی تیار ہو کی لیکن ہم پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو ایک سیڈیٹ بھنٹا آپ نے اس کو بلنے کے لیے چھونے ہم نے پائے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی لسن نو سے دس جوے آپ نے لسن کی اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر نمک اور اس کو پھل آنچ پر کر دیں گے پریشر ککر کر دیں گے تو چلیں جی اب ہم جا رہے ہیں جی مسالے کی طرف تو مسالے کیلئے آپ نے سب سے پہلے کیا لینے رہے ہیں ایک کپ اوئل لے لیا ہے دو تنمیانے پیاس جس کو ہم نے باری کاٹیا ہے تین ٹاماتر جس کا پیسٹ بنا لیا ہے آدھا چمچ چائنیز نمک ہے آدھا چمچ ہمارے پاس سادھا نمک ہے آدھا چمچ درورہ میچ ہے اور ایک چمچ ہے ہرلی ایک چمچ زیرے کا پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چمچ کالی میچ ایک چمچ ہے گرم مسالہ اور ہمارے پاس لسن ادھرا کا پیسٹ ہے جی ایک سے ڈیٹھ چمچ تو چلیں جی مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالے کیلئے سب سے پہلے ہم پتینے میں ڈالیں گے جی اوئل اور اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑا دی اس پہ گرم ہونے دیں اس کے بعد ڈالیں گے جی پیاس اس کو اچھے سے براؤن کریں گے تو یہ دیکھیں پیاس ہمارے بہت اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندھر کا لیں گے جی تھوڑا سا پانی اور اس کے بعد ساتھ ہی دال دیں گے ادھرا کلسن کا پیسٹ ادھرا کلسن کو ہم نے دھونا ہے جی 3 مینچ چکن اس کے بعد ڈال لیں گے جی اس کے اندھر مسالا جا اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد ڈالیں گے اور دھنیا پاو کالی مرچ اور گرم مسالا آپ نے ابھی اس کے اندھر آئے ٹھیک ہے اس کو ڈال کے ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے جی اس کے اندھر تماتر کا پیسٹ ہے اس کے اندھر ہمارے تماتر کا پیسٹ ہے اس کے اندھر ہمارے تماتر کا پیسٹ ہے اور اس کو 3-4 مینٹ ہم بھٹا لیں گے مونی میں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندھر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ ٹوماٹر جو ہیں اچھی طریقے سے گلجر اور اس کو ہم ڈھاک دیں تو چلیں جی ہمارا مسارہ بھی کلیٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ مسارہ بہت مزیدار ہو گیا ہے اور ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ بھی ہو گیا ہے اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم یخنی کو دیکھیں یہ یخنی ہماری بے کوئی پھرک ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی پائے ہمارے پاس بڑھ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو مسارے کے اندر ایڈ کریں گے اس کو ہم مسارے میں ایڈ کریں گے پانا ہمارے پاس جلدی سے بیٹی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پائے ہمارے پاس بہت اچھے طریقے سے کل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر میں گرم مسارہ اور کاری میرچ ایڈ کریں گے اور اس کو ابھی مکس نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی ہی یخنی ملے جی اب ہم اس کا ویٹ کریں گے یہ کیلئے بوائل ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو آدھا گھنٹہ دامتے رکھیں گے یہ دیکھیں پائے جو ہے وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کا فلیم ہم لو کر دیتے ہیں اور اس کو ہم رات دیں گے آدھے ہنٹے کے لئے دامتے یہ دیکھیں ہمارے پاس پائے بلکڑ ریڈی ہے اور اب ہم اس کو ایک باور میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مزے دار پائے ہمارے پاس بلکڑ ریڈی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہری ملکڑ دیں گے یہ بہت مزے کے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور میری چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے مزے دار پائے کیسے لگیں لافظ موسیقی موسیقی